دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ جمبو پری فیلٹر چینج کرتے وقت ہمیں کون کونسی باتوں کا خیال لکھنا چاہیے کتنے ٹائم کے بعد چینج کرنا چاہیے تو دوستو ایوریج جمبو واؤل میں جب ہم پان فیلٹر ڈالتے ہیں تو گھار میں کتنا پانی یوز ہوتا ہے اور پانی کی کوالٹی کیسی ہے اس چیز پیڈ پینڈ کرتا ہے کہ پری فیلٹر کب چینج کرنا ہے تو نورملی یہ دوستو اب ہم نے پانچ مہینے کے بعد یہ پری فیلٹر ہم کھولنے جا رہے ہیں تو دیکھیں گے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک سپیشل بیس انچ باول اوپنر رنگ جسے رنگ سپینڈر بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے آرام سے کھولنا ہے اور کھولتے وقت اس کا جو رنگ سپینڈر اس کو ٹوپ پر لگے جانا ہے جہاں بلکل یہ ٹائٹ ہو جائے اور کھولتے وقت اس بات کا بھی کیا لکھنا ہے پانی کی سپلائی پیشے سے بند کر دینی ہے ہمیں تاں کی پانی بیسٹ نہ ہو پانی بچانا جندگی بچانے کے برابر ہے تو یہ بات خیال رکھیں جو رپیرر ہیں ڈیلر ہیں جو انسٹرول کرتے ہیں جب پلمبر ہیں تو نیکسٹ اب اگر کاسٹمر خود بھی کرنا چاہے گھر پہ اس کو کلین تو فاسٹ ٹائم جب وہ پری فیلٹر لگاتا ہے اپنے گھر میں تو ایک مہینے جب پندہ دن کے بعد اس کو کھول کر دیکھے کی اس کا سٹیٹس کیا ہے کتنے پرسینٹ یہ ڈیسٹ مارڈ جو پانی میں ہوتی ہے جو پینے والے پانی کے اندر بھی ہمارے اندر جا سکتی ہے ہماری صحت کرام کر سکتی ہے جا کہ جو ہم برطن دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں نہاتے ہیں ہمارے سرین کو لگے گی ایک بات کلیر ہے دوستو گندے پانی سے سابن رہا کر آپ نہاتے تو وہ اس کا اتنا افیکٹیونیس نہیں ہوتی ہے اگر اس کا اندر کا ہم حصہ دیکھیں باول کا بہت تقریباً صاف ہے پھر بھی ہم اس کو دھوتے جے ہمارا نیا پری فیلٹر ہے جو آج ہم چینج کریں گے تو دوستو ایورج ہے چار سے پانچ مہینے میں ہمیں چینج کر دینی چاہیے لیکن مہینے کے بعد اس کو کھول کر صاف جرور کرنا چاہیے پری فیلٹر کینڈل کو اور اس کی واشل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو ریڈ کلر کی ہے اسے ہم اورنگ بھی کہتے ہیں کہ دوستو اگر یہ صحیح طریقے سے فیٹ نہ ہو کی جائے باول پہ تو لیکچ کی سمسیاں آتی ہی آتی ہے تو دوستو جب بھی آپ باول فیٹ کرو تو واشل کا خاص کیا لکھو اور دوستو جیسے کی آپ نے دیکھا کی ابھی وائٹ فیلٹر ہم نے نیا ڈالا ہے تو اس میں ایرز ہوتی ہے جب آپ اس کو پانی کی سپلائی دوگے تو کچھ بلولے ایرز کے سائٹ سے نکلیں گے اس سمسیاں کو تاں کی بار میں لیکج نہ ہو کاسٹمر پریشان نہ ہو اس کا سلویشن بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ایک بار اچھی طرح سے اس کو ٹائٹ کر دیں رنگ سپینر جرور ساتھ لے کر جائیں اور اگر آپ کاسٹمر ہو پھر اپنے پاس رکھیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سب کچھ سمجھا جائے گا کہ اگر آپ نے نیا فیلٹر ڈالا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اگر آپ پرانی کینڈل ہی ساف کر کر دوارہ ڈالو گے تو اتنی پرولم نہیں آتی ہے کیونکہ اس میں ایر وبلز نہیں ہوتی ہیں تو جیسے ہی اب آپ نے ٹائٹ کر دیا باول کو اور اس کے بعد آپ نے پانی کی سپلائی دے دی تو اس کے ٹوپ پر ایک ایر لیف والو لگا ہوتا ہے جس کو ہم اپنے انگوٹھے سے جا پھر کوئی اور چیز رکھ کر پریس کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کے اندر مطلب پری فیلٹر کے اندر ایر وبلز ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے باہر نکل جاتے ہیں یہ پرسیس ایک سے دو منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد جب ایر وبلز پوری طرح نکل جائیں تو پھر آپ اس کو شوڑ دو اور پانی کی سپلائی جو ہے سیدھی کچن میں باتروم میں جا گھر میں انٹر ہو جائے گی تو اس سے آپ کو جو بعد میں لیکج کی پرولم آتی ہے بہت سمسیا